جو آئینہ ہے حق نبی کے شباب کا جو آئینہ ہے حق نبی کے شباب کا میں ذکر کر رہا ہوں اسی کے شباب کا جو آئینہ ہے حق نبی کے شباب کا میں ذکر کر رہا ہوں اسی کے شباب کا میں ذکر کر رہا ہوں اسی کے شباب کا اب باس ہو رہے ہیں جوان یا میں یوں کہوں سورج پلٹ رہا ہے علی کے شباب کا اب باس ہو رہے ہیں جوان یا میں یوں کہوں جو آئینا ہے حق نبی کے شباب کا میں ذکر کر رہا ہوں اسی کے شباب کا اب باس ہو رہے ہیں جوان یا میں یوں کہوں سورج پلٹ رہا ہے علی کے شباب کا سورج پلٹ رہا ہے علی کے شباب کا یہ بھی تین شعروں کا قطع مدارم ہے کہ دانائی کا ثبوت نصارہ نے دے دیا مباہلے سے متعلق ہے کہ دانائی کا ثبوت نصارہ نے دے دیا واپس چلے گئے تھے ہلاکت سے بج گئے دانائی کا ثبوت نصارہ نے دے دیا واپس چلے گئے تھے ہلاکت سے بج گئے آئے تھے پنجتن سے برائے مباہلہ لیکن مباہلے کی وہ زہمت سے بج گئے آئے تھے پنجتن سے برائے مباہلا دانائی کا ثبوت نصارہ نے دے دیا واپس چلے گئے دے ہلاکت سے بج گئے آئے تھے پنجتن سے برائے مباہلا لیکن مباہلے کی وہ زہمت سے بج گئے یعنی حسن حسین کے چہروں کو دیکھ کر پڑھنے لگے قصیدہ تو لانت سے بج گئے آئے تھے پنجتن سے برائے مباہلا لیکن مباہلے کی وہ زہمت سے بج گئے یعنی حسن حسین کے چہروں کو دیکھ کر پڑھنے لگے قصیدہ تو لانت سے بج گئے یعنی حسن حسین کے چہروں کو دیکھ کر پڑھنے لگے قصیدہ تو لانت سے بج گئے مدارمائے کے نجف میں مہوے عبادت ہیں عرش والے بھی نجف میں مہوے عبادت ہیں عرش والے بھی کوئی رکو میں ہے اور کوئی قیام میں ہے یہ ان لوگوں کی نظر ہیں چاروں میں سے قبلہ ان لوگ کہتے ہیں کہ زبان میں اثر تو ہے انہیں جھوٹ بولتے ہیں غیبت بولتے ہیں دعا کہاں سے قبول ہو تو انہیں پتہ ہی نہیں اثر کہاں سے آتا ہے مدارمائے ہاتھ کر رہا ہوں کہ نجف میں مہوے عبادت ہیں عرش والے بھی کوئی رکو میں ہے اور کوئی قیام میں ہے کوئی رکو میں ہے اور کوئی قیام میں ہے میں گناہگار ہوں لیکن دعا تو ہوگی قبول اثر زبان میں نہیں ہے علی کے نام میں ہے بلاہگار ہوں لیکن دعا تو ہوگی قبول ہے نجف میں مہوے عبادت ہیں عرش والے بھی کوئی رکو میں ہے اور کوئی قیام میں ہے گناہگار ہوں لیکن دعا تو ہوگی قبول اثر زبان میں نہیں ہے علی کے نام میں ہے گناہگار ہوں لیکن دعا تو ہوگی قبول اثر زبان میں نہیں ہے علی کے نام میں ہے ایک مطلعہ چند شیر سلام کا ملہب ملہب مال ہے کہ شیر حیدر نے جو دریا کا نچوڑا پانی شیر حیدر نے جو دریا کا نچوڑا پانی ایک چلو سے زیادہ نہیں نکلا پانی شیر حیدر نے جو دریا کا نچوڑا پانی ایک چلو سے زیادہ نہیں نکلا پانی لشکر ظلم کا جتنا بھی چڑھا تھا پانی لشکر ظلم کا جتنا بھی چڑھا تھا پانی مسکرا کر علی ازغل نے اتارا پانی پہنچے کوسر پسر حشر تو یاد آنے لگیں پہنچے کوسر پسر حشر تو یاد آنے لگیں وہ سبیلے کے جہاں ہم نے پیا تھا پانی پہنچے کوثر بسرے ہشو تو یاد آنے لگی وہ سبیلیں کہ جہاں ہم نے پیا تھا پانی وہ سبیلیں کہ جہاں ہم نے پیا تھا پانی ما زندہ باسیں بے آپ مگر اہل شام زندہ باسیں بے آپ مگر اہل شام مر گئے پی کے ضرورت سے زیادہ پانی زندہ باسیں بے آپ مگر اہل شام مر گئے پی کے ضرورت سے زیادہ پانی ہم ازاداروں کی آنکھوں کو وہ تقسیم ہوا ہم ازاداروں کی آنکھوں کو وہ تقسیم ہوا جتنا بھی مشک سکینہ سے بہا تھا پانی ہم ازاداروں کی آنکھوں کو وہ تقسیم ہوا جتنا بھی مشک سکینہ سے بہا تھا پانی یوں تو ہر جھوٹ سے نفرت ہے ہمیں دنیا میں ہم ازاداروں کا پی لیتے ہیں جھوٹا پانی یوں تو ہر جھوٹ سے نفرت ہے ہمیں دنیا میں ہم ازاداروں کا پی لیتے ہیں جھوٹا پانی یوں تو ہر جھوٹ سے نفرت ہے ہمیں دنیا میں یوں تو ہر جھوٹ سے نفرت ہے ہمیں دنیا میں ہاں آزاداروں کا پی لیتے ہیں جھوٹا پانی میں بہت ہی عضب و اعترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں خطیب مجلس آلی جناب مولانا سید میسم زیدی صاحب اللہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور ڈرونہ خفوز ممبر ہو کر مجلس کو خطاب فرمائیں باواز بلد نعرے سلوات